روس یوکرین تنازع کی سمسنس میں پیش گوئی کلپ میں انیس سو اٹھانوے میں سوویت یونین کی واپسی اور نئی سرد جنگ چھڑنے کی پیش گوئی کی گئی تھی دی سمسنس کا وائرل ہونے والا یہ کلپ انیس سو اٹھانوے کو نشر کیا گیا تھا قسط کا نام سمسنس ٹائڈ ہے کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ سوویت یونین کا انہدام امریکہ کو دھوکہ دینے کی محض ایک چال تھی تیس سیکنڈ کے کلپ میں صدر ولادی میر لینن کو زومبی کی طرح شیشے کے تابوت کو توڑتے ہوئے اور دنیا سے سرمایہ داری کا صفایہ کرنے کا اہد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سمسنس شو رنر الجین نے ماضی میں کی گئی اس پیش گوئی کی حوالے سے کہا کہ یہ پیش گوئی کرنا مشکل نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ تاریخی جاریت کبھی ختم نہیں ہوتی اور آپ کو انتہائی چوکس رہنا ہوتا ہے 1998 میں جب یہ کلپ نشر ہوا تو شاید یہ امریکہ اور روس کے مابین تعلقات پر مبنی تھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ پیش گوئی افسوسناک ہے جب سے پیوٹن آئے ہیں تقریباً سب ہی پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب بری چیزیں ہونے والی ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے اس سیریز سے متعلق یہ دعوی بھی سامنے آیا تھا کہ 1993 میں اس کارٹون نے کرونا وائرس کی حالیہ وبا کی پیش گوئی بھی کی تھی اور بیرو دھماکے کے متعلق بھی ایسا ہی دعوی سامنے آیا تھا اس کے علاوہ سمسنز میں عالمی وبا کرونا وائرس میں مبتلہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی موت کے اور بطور امریکی نائف صدر حلف اٹھانے والی پہلی ایشیای سیاہ فام خاتون کاملہ ہیریس کے لباس اور جولری کے حوالے سے پیش گوئی کی گئی تھی 1989 میں پیش کی جانے والی اس کارٹون سیریز کو ایک بہت ہی مشہور اینیمیٹڈ کومیڈی سیریز سمجھا جاتا ہے اس سیریز میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد مزہ سے بھرپور مناظر پیش کیے گئے ہیں لیکن آج اس سیریز کی وجہ اہمیت و مقبولیت اس کے مزاق نہیں بلکہ اس میں پیش کیے گئے واقعات کا موجودہ دور میں رونما ہونا ہے ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے